گمرا اپیسوڈ 314 چپے چپے پر پہرے بٹھا دیے ہوتے اور جگہ جگہ ہماری تلاش میں چھاپے مارتی پھر رہی ہوتی لہٰذا ہر قسم کے خطرے سے بینیاز ہو کر ہم چین کی نیند سو رہے تھے ایک طویل عرصے کے بعد مجھے اسی نیند سونا نصیب ہوا تھا لیکن یہ بس خیال ہی تھا میرا کہ لاہور میں آج کی رات میں ہر خطرے سے محفوظ ہوں آدھی رات کے بعد مجھے کسی نے بڑی زور سے ہلا ڈالا میں ایک دم چونک کر بیدار ہوا مگر نیند اتنی گہری تھی کہ کئی لمحے میری کچھ سمجھ میں نہ آ سکا میں بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نے سچ مجھ مجھے جھنجوڑ کر اٹھایا ہے یا یہ کوئی خواب ہے جس کے دوران میں اچانک اٹھ گیا ہوں اسی وقت میرے کانوں نے کبری کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا عجی جناب سردار صاحب اٹھ جائیں ٹیلی فون ہے آپ کا میں نے آنکھیں مل کر گھڑی کی طرف دیکھا دو بچ کر دس منٹ ہوئے تھے حیرت کی بات تھی رات کے اس لمحے وہ کون تھا جسے میری یاد نے اتنا بے چین کیا تھا کہ وہ صبح ہونے کا انتظار نہ کر سکا تھا کون ہے بھئی کس کا فون آ گیا اس وقت وہ کوئی خاتون ہے جناب آلیا بتاتی ہے اپنا نام آلیا کا نام سنتے ہی میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے میں اچھل کر بستر سے نکل کر سیدھر ٹیلی فون کے پاس پہنچا اور جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بولا ہیلو آلیا خیر تو ہے نا اتنی رات کو ایسی کون سے اہم بات ہو گئی ہے بہت ہی اہم بات ہے اسی لئے سوتے سوٹ والی ہے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے لوگوں کو لے کر اس مکان سے نکل جائیں صرف بیس منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس دو بچ کر تیس منٹ پر دھومن کے آدمی ریٹ کر رہے ہیں وہاں اس نے آواز دبا کر کہا کیا؟ کیا مطلب دھومن کے آدمی یہاں کہاں سے آگئے اور تم کہاں سے بول رہی ہو میں نے حیران ہو کر پوچھا آج ہی رات کو دس بجے ہم لوگ لاہور پہنچے ہیں آئیزک اور ویلسن کے بارے میں ساری اطلاع دھومن کو پہنچ چکی ہیں وہ حصے سے پاگل ہو رہا ہے اور یہ قسم کھا کر آیا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کوئی ریائت نہیں کرے گا اور اس وقت تک بستر پر نہیں لیٹے گا جب تک آپ کا قصہ ختم نہ کر دے اس نے لاہور پہنچتی اپنا کام شروع کر دیا ہے اور تمام تیاروں کے بعد دو بچ کر تیس منٹ پر آپ کے مکان پر حملے کا پروگرام بنا کر دو آدمی آپ کے مکان کی نگرانی پر لگا دیئے ہیں تاکہ اگر آپ کہیں جائیں یا وہاں کوئی نقل و حرکت نظر آئے تو فوراں اسے خبر ہو جائے اور تم ایسی صورت میں جبکہ باہر دو نگران موجود ہیں مجھے کوٹی چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہی ہو کہ ہمارے باہر نکلتی وہ لوگ دھنمن کو اس کی خبر نہیں دیں گے اور ہم لوگ جہاں بھی جائیں گے اسے اس کی اطلع نہیں ہو جائے گی کیا اب میں آپ کو اتنا بھی نادا نہیں سمجھتی کہ ساری بات معلوم ہو جانے کے بعد آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا کر لیے پھریں گے مگر اب تو میرے پاس وقت بلکل بھی نہیں رہا اتنی جلدی ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے تم نے اطلع دینے میں بہت دیر کر دی میرا خیال ہے آپ کوٹی چھوڑ کا جانا نہیں چاہتے شاید ورنہ وقت تو اتنا ہے کہ آپ لوگ کسی ہوتل میں جگہ حاصل کر سکتے ہیں میں نے ہسکر کہا تم بلکل ٹھیک سمجھی ہو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ ابلیز زیادہ خود ہی یہاں آ گیا ہے اس نے مجھے بڑی خواری سے بچا لیا ہے لاہور آ کر اگر وہ نہ آتا تو ہم لوگ ایک دو دن میں اس کی تلاش میں نکل نہیں والے تھے بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے بروقت اطلاع دے کر مجھے ہوشیار کر دیا کیا اس حملے کی قیادت وہ خود کرے گا میرا مطلب ہے اپنے گرگوں کے ساتھ وہ بھی آئے گا نا میری کوٹی پر شوے کن مارنے کے لئے اور تم بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی نا ہاں وہ آئیں گے لیکن مجھے شاید ساتھ لے کر نہیں آئیں گے پھر تو کچھ مزہ نہیں آئے گا لیا بیگم تم ضرور آنا اس کے ساتھ نہیں تو تمہیں اس کے انجام کی خبر کس طرح ہو سکے گی میری آپ سے ایک درخواست ہے جلانی کہ آپ میری بات مانیں گے اس نے بوجھر لحچے میں کہا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے اگر کوئی ماننے والی بات ہوگی تو ضرور مانوں گا مگر ایک بات کا خیال رکھنا زبان کھلنے سے پہلے یہ دھیان رکھنا کہ کسی غدار وطن کسی ملت فروش کی جانبخشی کی بات نہ کرنا نہیں جلانی ایسا نہ کہیں یہ بھی سوچے کہ وہ میرا سوہاگ بھی ہے بے شک وہ مجسم شیطان ہے لیکن ہے تو میرا شوہر ہی نا میری خاطر آپ اسے کچھ بھی ریایت نہیں دے سکتے گیا بے شک سخ سے سخ سزا دے ان سے مگر جان سے نہ ماریں یہی میری التجا ہے اس نے سنداز سے کہا کہ میرا دل لرس کر رہ گیا آلیا نے بہت بڑی آزمائش پر مبتلا کر دیا تھا مجھے میری سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں کافی دیر میرے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ بولی میں جانتی ہوں جلانی میں نے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے مجھے تسلیم ہے وہ شخص جس کی جا بکشی میں کرانا چاہتی ہوں ایسا ہے نہیں کہ اسے زندہ رہنے کا موقع دیا جائے مجھے یہ بھی معلوم ہے اگر آپ نے اسے معاف کر بھی دیا تب بھی وہ آپ کا احسان ہرگز تسلیم نہیں کرے گا وہ آپ کی انعیات اور مہربانی کو بھی اپنا ہی کوئی کرنامہ قرار دے کا رکڑتا بھیرے گا لیکن یہ سب کو جاننے کے باوجود میں آپ سے اس کے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں آپ میرا دل رکھنے کو یہ ایسا کہہ دیں میں نے فوراں اس کی بات کٹ کر کہا نہیں ایسی باتیں نہ کرو علیہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں اگر اس نے خود ہی اپنی موت کا سامان نہ کر دیا تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارا سوہاک اجڑنے نہ پائے بس اب تو تم مطمئن ہو گئی ہونا بہت بہت شکریہ جلانی آپ نے میری بات بان کر مجھے خرید لیا ہے میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بھولوں گی کیا وہ لوگ میری طرف روانہ ہو چکے ہیں بس چند منٹ میں ہونے والے ہیں گاڑیاں تیار ہو چکی ہیں دھومن اپنے کمرے میں تیار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے مجھے آپ کو فون کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت مل گیا ہے اس وقت میری بات مان لے فیلحال یہ مکان چھوڑ دیں اس نے ایک بار پھر فکر مندی سے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا لیکن اگر ہو سکے تو تم اسی وقت دھومن کو ادھر آنے سے لوگ دو کسی طرح اس کے آدمی بے شک آ جائیں ان سے ہم باس آنے نمٹ لیں گے بس دھومن کو نہ آنے دو وہ لوگ جو یہاں شبے خون مارنے آئیں گے ان کی تعداد کتنی ہے دھومن کے علاوہ بیس آدمی ہیں بہت جنگ جو قسم کے دھومن انہیں اپنے ساتھی لے کر آئے ہیں یہاں کے گھنڈے نہیں ہیں وہ میں دھومن کو روکنے کی کوشش تو دیر سے کر رہی ہوں لیکن وہ میری بات مان نہیں رہے کسی بھی طرح بہرحال پھر کوشش کر کے دیکھتی ہوں اس نے فون رکھ دیا میں نے تیزی کے ساتھ ایک ایک کوٹھائکر ساری صورتحال سے آگاہ کیا روشنی میں نے بلکل نہیں کرنے دی کسی کو تاکہ باہر موجود نگرانی کرنے والوں کو اندر کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کا حساس نہ ہو سکے ہم سب اس ٹنگنے رائفلے اور پسٹولے لے کر کوٹھی کے لون میں مختلف جھاڑیوں کے پیچھے جا چھپے تھے اور یہ تیہ ہوا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تیز آواز والے ہتھیاروں کے استعمال سے اعتراض کیا جائے دشمن کو اتنا موقع دیا جائے کہ پسٹول کے نشانے کی زد میں وہ آ جائے اس کے بعد اس کو سارا انسر لگے پسٹول سے نشانہ بنایا جائے سٹنگن کے رائفل انتہائی ناغوسی رحالت میں ہی استعمال کی جائے گی میں دلی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آلیہ کی کوششیں باراور ہو جائیں وہ دھنمن کو روکنے میں کامیام ہو جائے دھنمن کے ساتھ نہ آنے کے صورت میں میں بیس تو گیا ایک سو بیس افراد سے بھی تنہانے مٹ سکتا تھا میری وہ تلس میں انگوٹھی مجھے مل چکی تھی اس کی موجودگی میں کوئی گولی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی جبکہ میری سٹنگن لگوں میں ان سب کو چارٹ جاتی البتہ دھنمن کی موجودگی میں یہ مشکلان پڑتی کہ ان کی طرح ہم میں سے بھی کوئی ان پر گولی چلانے میں کامیام نہیں ہو سکتا تھا چاہتا میں یہ تھا کہ آج رات دھنمن کے ان سارے آدمیوں کا بالکل صفائے کرنے کے بعد کل میں دھنمن کی کمینگا میں جا گھسوں تو وہاں زیادہ لوگ میرا راستہ روکنے کے لیے موجود نہ ہو میں گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھا انہی خیالوں میں گمتا کہ میرے کانوں نے کوٹھی کے باہر کسی کار کے رکنے کی آواز سنی میں نے فوراں چوکننا ہو کر کانوں دھر لگا دیئے رات کے اس وقت ہر سو سناٹہ تاری تھا اور اس سناٹے میں ہلکی سی آواز اچھی خاصی تیز سنائی دیتی تھی چندی لمبے بعد ایک اور کار کے رکنے کی آواز سنائی دی پھر کچھ فاصلے پر کسی کار کے بریک چرچر آئے میں ان آوازوں کو سننے کے بعد اپنا چپ شاہ دائیں ہاتھ میں سنبھال کر اپنی جگہ سے نکل کر بے آواز پنجوں کے بل دورتا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھا اچانک کہ مجھے خیال آیا کہ گیٹ کے قریب کوٹری میں ڈرائیور نظام دین سو رہا تھا اگر آہر سن کر وہ صورتحال جاننے کے لیے باہر نکال آیا تو خامخہ بے موت مارا جائے گا وہ سیدھا سادھا معصوم اور بے ضرر آدمی جس میں اطاعت گزاری اور وفاشاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ تو کسی کو گالی تک نہیں دے سکتا تھا وہ غریب ان مسلح اشخاص کے مقابل میں اپنا دفع کیوں کر کر سکتا تھا میں ابھی گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے باہر کاروں کے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی میں نے تیزی سے گیٹ کی بغلی کھڑکی کا کھول کر باہر چھاکا کوٹھی کے گیٹ کے بلکل سامنے سیاہ رنگ کی دو لمبی لمبی کاریں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑی تھی اور کئی قدع اور قسم کے خاصے گرنڈیل اشخاص ہاتھوں میں ریولور تھامے گیٹ کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے ان کی شانوں سے سٹینگنیں لٹک رہی تھی اور کمر سے کاردوسوں کی پیٹیا بندی ہوئی تھی سروں پر بڑے بڑے پکڑ تھے جن کے کچھ حصے کو ڈھاٹوں کی طرح اپنے چہروں پر لپیٹ رکھا تھا انہوں نے وہ سارے کے سارے سیاہ شلوارے اور قمیزے پہنے ہوئے تھے میں نے کھڑکی کھول کر جیسے انہیں دیکھا اپنا پستال سیدھا کر کے ان میں سے سب سے آگے آنے والے پر گولی داگ دی کھٹکی ہلکی سے آواز کے ساتھ وہ شخص ٹھٹک کر ایک دم رکا پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبا کر دہرا ہوتا وہ زمین پر آ گیا گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی مگر حیرت کی بات تھی کہ اس کے حلق سے کرہ تک خارج نہ ہوئی تھی اسے گرتے دیکھ کر اس کے پیچھے آنے والے ٹھٹک کر اپنی اپنی جگہ رک گئے اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا صحیح اندازہ کر سکتے میں تیزی سے ان میں سے دو کو اور نیچے گرا چکا تھا تین آدمیوں کے گرنے کے بعد یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یوں کھولی چگہ میں کھڑے رہنا ان کے لیے نقصان دے ہیں وہ جس دشمن کو غافل سمجھ کر بے دھڑک یہاں تک چلے آئے ہیں حقیقتا وہ غافل نہیں ہیں اور ان کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہے لہٰذا باقی لوگ تیزی سے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف پلٹ گئے اینوسی لمحے میں نے ان میں سے ایک اور شخص کو رڑ کھڑا کر نیچے گرتے اور ایک شخص کو یوں چھل کر لنگڑا کر بھاگتے دیکھا جیسے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہو ان دونوں پر میں نے گولی نہیں چلائی تھی شنانچہ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کس نے اور کہاں سے نشانہ بنایا ہے لیکن وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا میرے لیے یہی کافی تھا کہ دشمن کے چار آدمی گولیاں کھا کر زمین پر گر گئے تھے اور ایک زخمی ہو چکا تھا اس زخمی کے علاوہ پانچ افراد عورتیں جو دونوں کاروں کے پیچھے پناہ لینے میں کامیاب ہو چکے تھے چونکہ ان لوگوں پر ہمارے پسٹول کارگر رہے تھے لہٰذا مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ دھمہ نہیں ہے اگر وہ اس طرف ہوتا تو یہ پسٹول کبھی گولیاں اگلنے کے لیے تیار نہ ہوتے میں انہیں بھاگنے کا موقع بلکل نہیں دینا چاہتا تھا چنانچہ جیسے ہی میں نے کاروں کے پیچھے انہیں چھکتے دیکھا دونوں کاروں کے ایک ایک ویل کا نشانہ لے کر انہیں پھار ڈالا اور گیٹ کی بغلی کھڑکی پوری کھول کر باہر قدم دھر دیا لیکن میرے پاؤں باہر نکالتے ہی آسیا نے میرا بازو تھام کر مجھے پیچھے کھیشنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا کرتے ہو بھائی جان اس طرح باہر نکل کر میں نے اسے پلٹ کر دیکھا اور پیار سے مسکراتے ہوئے کہا تو فکر نہ کر مجھے کچھ نہیں ہوتا مگر تو باہر نہ نکلنا کیوں آپ کو کچھ کیوں نہیں ہوگا بھلا کیا آپ نے انہیں منع کر دیا ہے کہ وہ آپ پر گولی نہ چلائیں اور انہوں نے مان لیا آپ کی یہ بات ارے میری بہن تو بھول رہی ہے شاید میرے ہاتھ میں وہ تلسمی انگوٹی موجود ہے جس کی موجودگی میں آدشی اسلحہ بیکار ہو جاتا ہے آئی زمج میں اسی لئے ان کے ہتھیار میرے اوپر گولیاں نہیں ہوں گل سکیں گے اور ہاں یہ میرا پسٹول تو رکھ لے اپنے پاس اس میں صرف ایک ہی گولی باقی بچی ہے اسے دوبارہ لوٹ کر لینا مجھے اپنا پسٹول دے دے اس میں تو گولیاں پوری ہیں نا میں نے اپنا پسٹول اس کی طرف بڑھا کر کہا اس نے میرا پسٹول لے کر اپنا مجھے دیتے ہوئے کہا آپ ٹھہریں میں اسے بھی لوٹ کر دیتی ہوں آپ کو ایک پسٹول کافی نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہوں جب تک تو یہ پسٹول لوٹ کر کے مجھے دے دے اور شرافت علی اور انور کمال کو کہہ دے کہ گاڑی تیار رکھیں یہ لوگ جان بچا کر بھاگیں گے تو ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے دھومن تک جا پہنچیں گے میں چاہتا ہوں آج کی رات ہی فیصلہ کن ثابت ہو جائے اسے سنبھل کر پاؤں جمانے کی محلت میں بلکل نہیں دینا چاہتا اس دوران اس نے ریوالور میں دوبارہ گولیاں ڈال دی اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی ٹھیک ہے میں ان دونوں کا آپ کا پیغام پہنچا دیتی ہوں لیکن آپ نے ان کی دونوں گاڑیوں کے ٹائر تو پھار ڈالے ہیں وہ لوگ واپس کس طرح جائیں گے آپ تو انہیں بھاگنے کے قابل تو چھوڑا ہی نہیں ہے ارے نہیں میں نے صرف ان دو گاڑیاں کو ناکارہ کیا ہے جو ہماری کوٹھی کے گیٹ پر کھڑی ہیں دوسری دو گاڑیاں جو یہاں سے کچھ دور کھڑی کیا انہوں نے وہ ان کے بھاگنے کے لیے بلکل محفوظ ہیں میں نے پسٹول آلیا کے ہاتھ سے لے کر باہر نکلتے ہوئے کہا این اسی لمحے میں نے سٹین گن چلنے کی آواز سنی اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے لون میں کھڑے نیم کے گھنے درخ کی شاخوں میں سے کسی کی کرہ سنائی دی دوسری لمحے ادھر سے بھی جواب میں سٹین گن کا برسپ مارا گیا تھا گولیاں اس تواتر کے ساتھ برسائی گئیں تھیں کہ دور کھڑی ہوئی دشمن کی گاڑیوں کی جانب سے جہاں سے کوٹھی کی طرف سٹین گن سے فائر کیا گیا تھا بیک وقت کئی چیخیں اُبھر کر رات کے سنناٹے میں دور تک پھیلتی چلی گئی شاید شرافت یا انور کمال میں سے کسی نے نیم کے اس درخ کو مورچہ بنایا تھا اور میری چلائی ہوئی گولیوں سے گڑنے والے دو حملہ وروں کے بعد ایک اور شخص گولی کھا کر گرا تھا اور ٹانگ میں گولی لگنے سے لنگڑاتا بھا کر گاڑی کے پیچھے جا چھپا تھا وہ اسی کے چلائی ہوئی گولیوں کا نتیجہ تھا دور کھڑی ہوئی گاڑی میں موجود لوگوں نے اس کی پوزیشن کا اندازہ لگا کر جواباً اس طرف فائر کیا تھا اس کے کرہانے کی آواز سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ گولی نے اسے زخمی ضرور کر دیا ہے وہ زخم کتنا گہرا اور محصر تھا یہ میں نہیں جانتا تھا لیکن جس طرح اس نے فوراں جوابی کاروائی کی اس کے بعد مجھے ایک اتمنان ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں تھا میری ساری احتیاط دھری کی دھری رہ گئی تھی میں نے فائرنگ کی آوازوں کو دبانے کے لیے سائلینسر لگے پسٹول استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ میں فائرنگ کی آوازوں سے لاقے کا سکون غرط کر کے عام لوگوں کو خوفے راست میں مبتلا کرنا اور پولیس کو ادھر متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سٹینگروں سے فائرنگ کر کے پورے راقے کو چونکن نہ کر دیا تھا لہٰذا اب میں انہیں زیادہ دیر یہاں ہنگا مارائی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا پولیس کے یہ آنے سے پہلے اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا میں لہٰذا میں فرستال سمحل کر تقریبا دور تھا وہ ان کے سروں پر جا بہنچا زخمی کے علاوہ وہاں چار افراد اور تھے انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں سٹینگریں سمحل رکھی تھی اور کاروں کے اقم میں پوزیشن لیے فائرنگ کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے تھے مجھے یوں بے دھڑک اپنے سامنے دیکھ کر ان چاروں نے مشینی انداز میں اپنی اپنی سٹینگروں کا رخ میری طرف کر کے بے ایک وقت مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوں سکی وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ ان کے یہ آگ اگلنے والے ہتھیار جن پر انہیں بڑا ناز تھا میرے سامنے اپنی کارگردگی دکھانے سے معذور ہے وہ اپنی اپنی رائیفلوں سے لشتے رہے اور میں نے انہیں کو موقع دیا بغیر تیزی سے ان میں سے ایک کسی نے میں اپنے ریولور کی گولی اتار دی مگر اس سے پہلے کہ میں دوسرے آدمی کا نشانہ لے کر پسٹول کا ٹرگر دبا تھا اس نے بجلی کسی تیزی سے سٹینگن پھیک کر مجھ پر سلانگ لگا دی میں اسے جسٹ کرتے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے دائیں طرف ہٹ گیا تھا نتیجہ تن وہ مجھ پر آنے کے بجائے آندھے مو نیچے پختہ سڑک پر جا گرا اس کا مو اور ماتھا بہت زور سے زمین سے ٹکرائے تھا یقیناً ماتھا پھٹ گیا ہوگا اور ممکن ہے ناک اور دان بھی لہو میں ڈوب گئے ہوں لیکن میرے پاس سے سب کچھ دیکھنے اور جاننے کی فرصت بلکل نہ تھی جیسے ہی وہ نیچے گرا میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے سر کے پچھلے حصے میں پسٹول کی گولی اتار دی اسے گولی مار کر میں پلٹا ہی تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی مجھ پر آن پڑا میں اس کے لیے بلکل تیار نہیں تھا لہٰذا وہ مجھے رگیت توا دور تک لے گیا لیکن جلدی میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا میں نے سنبھل کر پوری قوة سے اس کی رانوں کے درمیان گھٹنا دے مارا وہ خاصے گرانڈیل اور طاقتور تھا لیکن میرے گھٹنے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بل بلا اٹھا اور مجھے چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو رانوں کے درمیان دبا کر نیچے گر کے ماہیے بیاب کی طرح تڑپنے لگا وہ جس زور سے آ کر مجھ سے ٹکرائے تھا اس کے جھٹکے سے میرے ایک ہاتھ سے پسٹول نکل کر کہیں گر گیا تھا مگر وہ وقت پسٹول کو ڈھونڈنے کا نہیں تھا کیونکہ میں نے ابھی ایک حریف سے نجات حاصل کی ہی تھی کہ ایک اور شخص اپنی سٹینگن کو لاتھی کی طرح دولتے ہوئے میری طرف لپکا وہ میرے بہت نزدیک آ چکا تھا اور اگر ایک لمحے میں اور اسے نہیں دیکھتا تو اس نے میری کھوپڑی کے دو حصے کر دینے تھے میں اسے دیکھتے ہی جھکائی دے کر بائیں طرف نکل گیا اس نے سٹینگن کو نال کی طرف سے پکڑ کر اس کا بٹ میرے سر پر مارا جو میرے نشانے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اس شخص کے سر پر پڑا جو این اسی لمحے پیچھے سے آ کر مجھ پر حمل آور ہوا تھا اس کے سر پر کتنی شدید چوٹ آئی تھی یہ اس کے سر پر بندے بھاری پگڑ کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکا مجھے لیکن چوٹ کھانے کے بعد میں نے اسے اس طرح نیچے گردے دیکھا تھا کہ پھر اس میں دوبارہ اٹھنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی وہ ہاتھ پھیلا کر بلکل ساکت پڑا تھا میں فوراں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے میرا سر پاش پاش کر دینے کی کوشش کی تھی وہ میرے بجائے اپنے ہاتھوں اپنے ہی ایک ساتھی کا عبرتناک انجام دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا اس نے ایک بار پھر اسٹینگن کو مجھے مارنے کے لیے اوپر اٹھایا مگر این اسی وقت میں نے فاطمہ کو دیکھا جو فضا میں اڑتی ہوئی آئی تھی اور پڑک جھپکتے اس کے موپر ٹھوکر مارتی ہوئی آگے نکل گئی تھی ٹھوکر کھا کر وہ شخص الٹ کر پیچھے گرا تو اسٹینگن اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری میں اس کی گرتے ہی جھپٹ کر اس پر جا پڑا اور ایک پلوی زائے کے بغر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر رگ احساس مسل ڈالی اس سے فارے ہو کر میں فاطمہ کی طرف پلٹا مگر اتنی دیر میں وہ دو دشمنوں کو بے دم کر کے زمین پر ڈال چکی تھی اور دشمن کے دو چیالیں بھاگتے ہوئے ان دو کاروں کی طرف جا رہے تھے جو اس جگہ سے دور کھڑی کی گئی تھی ان دونوں کاریوں میں جو لوگ تھے وہ شاید صورتحال کے لیے تیار نہ تھے انہوں نے سوچا تک نہ ہوگا کہ یہاں انہیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا ایک بار گولیوں کے ہلکے سے تبادلے کے بعد وہ لوگ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اپنی حفاظت کی طرف سے غافل نہیں ہیں اس لیے ان کی پوری توجہ اسی طرف مرکوز رہی ہوگی جدھر سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی انہوں نے جوابی فائرنگ اسی طرف کی تھی میں نے چونکہ بے آواز پسٹول استعمال کیا تھا اور اس کے بعد مقابلہ دو بہ دو ہوا تھا جو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں قدام بزیر ہو گیا تھا چنانچہ فاصلہ ہونے اور ناکافی روشنی ہونے کی وجہ سے صحیح صورتحال سمجھنے میں انہیں دشواری ہوئی ہوگی ورنہ اپنے آدمیوں کی درگت بننے کا تماشا نہ دیکھتے رہتے وہ انہیں تو حقیقت کا علم اس وقت ہوا جب ان دو بھاگنے والوں کو سٹینگن کا برسٹ مار کر گرائے تھا اسیانے وہ شاید فاطمہ کے پیچھے ہی پیچھے میرے پاس آن پہنچی تھی ان دونوں کے گرتے دور کھڑی بھی دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئیں اور وہ دونوں گاڑیاں تیزی سے ہماری طرف لپکیں ان دونوں کاروں سے میری کوٹھی کی طرف اندادن گولیاں برسائی جا رہی تھیں اینوسی لمحے کوٹھی کے دروازے سے شرافت علی کی گاڑی نکل کر پوری رفتار کے ساتھ ان دونوں کاروں کی طرف لپکی اور دوسری لمحے اس نے آگے والی کار پر راکٹ فائر کر دیا جو سیدھا کار کے انجن والے حصے میں لگا اور کار کے پرخد چھوڑ گئے آگے آنے والی کار کو اپنے سواروں سمیٹ ٹکڑوں میں تبدیل کر کے فضا میں منتشر ہوتے دیکھ کر دوسری کار والوں کو یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیڑنا لگی کہ ان کے لیے ہمارا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے ان کے شاہد وہم و گمان میں بھی یہ نہ ہوگا کہ ہم اس قدر خوفناک اور تباکن انداز میں ان کا استقبال کریں گے ان کی تین کاریں اور ان میں سوار تقریبا ساری لوگ کام آ گئے تھے اور جو بچ گئے تھے ان کی زندگی بھی زیادہ نہیں رہی تھی چنانچہ نو نے برک پرفتاری کے ساتھ اپنی کار کا رخ موڑ کر واپس بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ شرافت علی اور انور کمال جو کار لے کر کوٹی سے برامد ہوئے ہیں وہ کن کن خوبیوں کی مالک ہے ان کی کار ابھی پوری طرح مڑ بھی نہ سکی تھی کہ شرافت کی کار نے پوری قوت سے ٹکر مارکر اس کو الٹ دیا ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار الٹ کر دور تک ہسٹی چلی گئی اور اس کے دھماکے سے پورا علاقہ لرس کر رہ گیا جبکہ شرافت علی کی کار کا کچھ بھی نہ بگڑا تھا میں آسیہ اور فاطمہ کے ساتھ دورتا ہوا الٹنے والی کار کے پاس جا پہنچتا کہ اگر کوئی اس کار میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو سنبھالا جا سکے مگر وہ انتہائی تربیت کی آفتہ و تجربے کار لوگ تھے انہیں ہر قسم کی حالت سے نمٹنے اور بدترین حالات میں بھی ہوش و آواز قائم رکھ کر اپنے آپ کو بچا کر نکل جانے کی تربیت دی گئی تھی کوئی عام آدمی ہوتا تو اتنی زوردست ٹکر کے بعد کار کے اُلٹتے ہی اپنی جان بچانے کے لیے کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا لیکن انہوں نے باہر نکلنے کی جدو جہد کرنے کے بجائے وہیں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو کر اپنے ہاتھیار سنبھال لیے تھے میں اور فاطمہ کار کے ایک طرف جا پہنچے تھے جبکہ آسیا نے دوسری طرف سے جا کر اُلٹی ہوئی کار کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی اور اس کی یہی غلطی اسے کھا گئی وہ جیسے ہی نیچے جھکی اسٹینکن کے پورے برس نے اس کی کھوپڑی اور چہرے کو بری طرح چھیت کر رکھ دیا گردن سے اوپر اس کا پورا چہرہ اور سر اس بری طرح مسخ ہو کر رہ گیا تھا کہ اسے پہچانا ناممکن تھا وہ اُلٹ کر پیچھے جا گری اس کی قیفیت سے بے خبر دوسری جانب سے میں نے اور فاطمہ نے اپنی اپنی اسٹینکنوں کے دہانے کھول دیئے تھے اور اس وقت تک آگو گلتے رہے جب تک ہمیں مکمل طور پر کار میں موجود ایک ایک شخص کی ہلاکت کا یپنی نہیں ہو گیا ان سے فارغ ہو کر میں اُدھر گیا جس طرف آسیا گئی تھی تو اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھوں سے اسٹینگن چھوٹ کر گر پڑی میں تڑپ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے بازوں میں سمیٹ کر سسک پڑا آسیا یہ تجھے کیا ہو گیا ہے اس حال کو تجھے کس نے پہنچایا ہے اس کی نبزر ڈوبتی جا رہی تھی کمزوری اور نقحت کے باعث بات کرنا مشکل ہو گیا تھا اس کے لیے بہ مشکل اس نے اپنی طاقت کو مجتمع کر کے کہا بھائی میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اب میری وجہ سے جو آفتیں آپ پر آئیں تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی سارے دلدر دور ہو جائیں گے میری نہوست میرے ساتھ ہی چلی جائے گی یہ کہتے کہتے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی میرے سینے سے کھوک سے اٹھی بے اختیار میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں اس کے بے جان جسم کو سینے سے لگا کر بلگ بلگ کر رو پڑا ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ہو گیا میری معصوم بہن اس نے تو ابھی سوہاک کا جوڑا بھی نہیں پہنا تھا یہ تو ابھی دلہن بھی نہیں بن سکی تھی میں کیسا بدنصیب بھائی ہوں کہ اپنی بہن کو سوہاکن بنانے کے لیے نکلا تو گھر کا راستہ ہی گم کر بیٹھا اور آج یہ میری بہن سوہاک کا جوڑا پہنے بغیر ہی مجھے چھوڑ کر جاری ہے خدا کے لیے سروک لو اس سے کہو کہ یوں روٹ کرنا چاہے مجھ سے یہ ایک ہی تو میری بہن ہے یہ بھی روٹ کر چلی گئے تو میں کیا کروں گا ماں جی کو کیا جواب دوں گا وہ تو آتے ہی پوچھیں گی غلام جلانی میری آسیا کدھر گئی ہے تو نے اسے کدھر گم کر دیا ہے بولو میں کیا جواب دوں گا ماں جی کو میں کہاں سے لاکر دوں گا ان کو ان کی بیٹی میں نہیں جانتا کہ میں کب تک کیا کیا کہتا رہا سب لوگ میرے گرد جمع ہو گئے تھے وہ مجھے اپنے اپنے طور پر تسلیہوں دلا سے دے رہے تھے لیکن میرا دل کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھا وہاں زبردست مقابلہ ہوا تھا گولیاں چلی تھی اور دھماکوں کی آوازوں نے دور دور تک لوگوں کو بیدار کر دیا تھا مگر اتنی حمد کسی میں بھی نہیں تھی کہ اپنے گھر سے نکل کر صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہاں ہر گھر سے پولیس کو ٹیلی فون ضرور کیے گئے ہوں گے علاقے میں امن بحال رکھنے کی غرض سے ہر ایک نے اسی ایک محکمے کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہوگا مجھ پر تو آسیا کی موت نے جنون ستاری کر دیا تھا چنانچہ میں نے سٹینگن اٹھا کر دشمن کے ہر شخص کو یہ تمیز کیے بغیر کہ وہ مر چکا ہے یا محض بے ہوش ہے ایک طرف سے چلنی کرنا شروع کر دیا ایک ایک کے سینے میں کئی کئی گولیاں اتار دی تاکہ کسی کے بھی زندہ رہ جانے کا امکان باقی نہ رہے شرافت انبر اور فاطمہ نے بڑی مشکل سے مجھے قابو کر کے اس ٹینگن میرے ہاتھ سے چھینی اتنا ہنگامہ ہو جانے کے بعد پولیس کا وہاں پہنچنا ضروری ہو گیا تھا چنانچہ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ ہم واپس اپنی کوٹھی میں چلے جاتے پولیس جب تفتیش کی اگر سے دھراتی تو میری کوٹھی میں ضرور قدم رنجہ فرماتی یہ بات علاقے کے لوگوں سے چھپی نہیں رہی تھی کہ حملہوروں کا نشانہ میری کوٹھی تھی لہٰذا صحیح صورتحال انہیں وہی سے معلوم ہو سکتی تھی اور اگر پولیس وہاں کر مجھے دیکھ لیتی تو سب کچھ میرے عمال نامے میں ڈال کر میرے ساتھ انور کمال شرافت علی اور فاطمہ کو بھی ساتھ لے جاتی اپنے ان سب باتوں کا مجھے تو ہوش نہیں تھا اس وقت لیکن فاطمہ اور شرافت علی نے یہ سب کچھ سوچ لیا تھا لہٰذا انہوں نے کوٹھی میں واپس جانے کی بجائے کسی ہوتل وغیرہ میں جا کر پناہ لینے کا فیصلہ کیا مجھے ان کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں تھا میرے ذہن پر تو اس لمحے آسیا کا خون سوار تھا اور میرا ہر مہتن انتقام انتقام پکار رہا تھا دھومن سے آسیا کا خون کا انتقام لینے کے سوا کسی بات کا ہوش نہ تھا مجھے ایک کار میں ان لوگوں نے آسیا کی لاش ڈالی کبری اور نظام دین کو اس کے ساتھ بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ انورنے سمحال لی شرافت اور فاطمہ نے مجھے اپنے ساتھ دوسری کار میں زبردستی ڈالا لیکن کاروں کے روانہ ہونے سے پہلے کبری اپنی کار سے اتر کر میرے پاس آ کر بولا صاحب جی اب ہم اس حال میں کہا جائیں گے میرے وجہ شرافت علی نے کہا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ملی جائے گا یار تم کیوں فکر مند ہوتے ہو کہیں ٹھکانہ برانے سے پہلے تو ہمیں آسیا کی تتفین کا انتظام کرنا ہے اس کی لاش کو لے کر تو ہم کسی ہوتل نہیں جا سکتے اسی لئے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے پھر وہ مجھ سے بولا اگر میری بات مانے سردار صاحب تو سیدھے آہو صاحب کی حویلی پر چلے جائیں اس سے بہتر اور کوئی پنہگا پورے لاہور میں نہیں مل سکے گی ہمیں اس وقت وہیں آسیب بی بی کی تتفین بھی ہو جائیں گی کون آہو صاحب وہی تو نہیں جن کی بی بی جیل سے ملنے کے لیے آئیتی جیلانی سے دو کو تو اس کی بی بی نے قتل کر دیا ہے اور وہ خود جیل میں پڑی سزا کاٹ رہی ہے ان دونوں کے بعد وہ حویلی تو ویرانی پڑی ہوگی آج کل شرافت علی نے کہا جی ہاں حویلی بلکل خالی ہے جب ہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت وہ ہمارے بہت کام آ سکتی ہے حویلی میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ادھر کسی کے آنے کا خدشہ ہے چابی اس کی میرے پاس ہے خانم نے مجھے دے رکھی ہے تاکہ میں وہاں جا کر حویلی کی صفائی وغیرہ کرا دیا کروں کبھی کبھی اگر ہو سکے تو کسی اچھے خاندان کو قرائے پر بھی اٹھا دوں سے کبری نے جواب دیا فاطمہ فوراں بولی یہ تم نے بہت اچھی بات بتائی ہے وہاں تو ہم ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے شرافت علی نے اپنی برابر والی سیٹ کا دروازہ کھلتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم آؤ ادھر آ کر بیٹھو میرے ساتھ اور مجھے بتاؤ کدھر چلنا ہے ہماری گاڑی آنگے پیچھے روانہ ہو گئی مگر آگے جا کر پہلے ہی موڑ پر ایک اور مصیبت ہماری منتظر تھی وہاں پولیس والوں نے سڑک کے بیچوں بیچ اپنی جیپ آڑی کھڑی کر کے سڑک بلوک کرنے کی کوشش کی تھی جیپ اس طرح کھڑی کی گئی تھی کہ اس سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں رہا تھا لہٰذا شرافت علی نے اس سے بھڑنے کے بجے نحاسورت کے ساتھ اپنی گار کو ایک گلی میں موڑ دیا راستہ روکٹے والوں نے ہمیں اس طرف جاتے دیکھا تو بے در ایک فائرنگ کرنا شروع کر دی شکر یہ ہوا کہ ہم اس وقت ان کاروں میں سوار تھے جنہیں شرافت علی نے خصوصی طور پر تیار کروایا تھا ان کاروں کی بارڈی اور شیشے فائر پروف تھے لہٰذا برستی ہوئی گولیوں کے درمیان سے دونوں کاریں باعفیت گزر آئیں تھیں فائرنگ کی آواز سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے سڑک کے درمیان آڑی کھڑی ہوئی جیپ کی اگلی سیٹ پر دھممن بیٹھا دکھائی دے گیا وہ کمینہ ہمیں گھرنے کے لیے پولیس جیسی جیپ اور انہیں کی یونیفارم پہن کر آئے تھا اگر اس وقت شرافت علی نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گاڑی کو گلی میں نہ مور دیا ہوتا تو وہ یہودی کتہ اپنے رادے میں ضرور کامیاب ہو گیا ہوتا ادھر سے ہونے والی فائرنگ کا جواب دینے کے لیے فاطمہ نے اس ٹینگن سمحال کر اس کی نال کھڑکی سے باہر نکالی مگر میں نے اس کو روکتے ہوئے کہا یہ مت کرو بیکار گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیپ میں پولیس نہیں دھومن اور اس کے آدمی ہے اور دھومن گولی سے مرنے والی چیز نہیں ہے لیکن اس طرح انہیں کم اس کم پیچھے آنے سے روکا تو جا سکتا ہے نا پھر ان کی فائرنگ ہمیں کسی اور مسئبت میں نہ فسا دے کہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب تم اس پر گولی چلا ہی نہیں سکتی تو بے مقصد کوشش کرنے کا کیا فائدہ اس کی انگلی میں بھی ایسی انگوٹی موجود ہے اور تم جانتی ہو اس انگوٹی کے سامنے یادشی ہتھیار گونگے ہو کر رہ جاتے ہیں ارے ہاں اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا اس نے اس ٹینگن واپس اپنی گود میں دھرتے ہوئے کہا اس دوران ہم گلی کو بور کر کے ایک دوسری سڑک پر نکل آئے تھے گلی سے باہر نکلنے سے پہلے شرافت علی نے کار کی ہیڈ لائٹ سمیت اندر اور باہر کی تمام لائٹس بجھاتی تھی اس کی دیکھا دیکھی انور کمال نے بھی ایسا ہی کیا تھا دونوں کاریں آنگے پیچھے دوڑتی ہوئی مختلف گلیوں میں چکراتی ہوئی مال روڈ پر نکل آئیں لاہور کی یہ مصروف ترین شارہ اس وقت بلکل سنسان پڑی تھی ہماری گاڑیاں آنڈھی دوفان کی طرح اڑتی چلی جارہی تھی دھومن کی جیپ کا دور دور تک کہیں پتا نہ تھا شرافت علی اسے ڈوج دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا کبری نے کہا بھائی جی یوں مین روڈ پر نہ چلیں اس طرح تو دشمن ہمیں دور سے بھی دیکھ سکتا ہے اور ہماری سمت کا اندازہ لگا سکتا ہے میری بات مانو تو گلیوں گلیوں نکل چلو میں راستہ بتاتے چلوں گا اس طرح کسی کے نگاہ میں آئے بغیر ہم حویلی پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤ اب کدھر چلنا ہے دشمن کو تو ہم ڈوج دے ہی آئے ہیں شرافت علی نے کہا کبری اس کی رہنمائی کرنے لگا اور جلدی ہم آہو کے حویلی جا پہنچے